اسلام علیکم سیون کلاس آپ کا آج کا جو کام ہے وہ ہم نے کرنے ہیں چپٹر نمبر 2 دیموغل ایمپر کنسولیڈیشن چپٹر 1 کے ایک آنسر قویسن تین قویسن ہم نے کل کیا تھے ان کی ایکسپلینیشن بھی میں آپ کو آج کے لیکچر میں دے رہا ہوں جن میں سے پہلا قویسن تھا رائٹ ایشورٹ نوٹ اونڈ ٹو ڈسکرائب دینی الہی دینی الہی کو ڈسکرائب کرنے کے لئے ایک شورٹ نوٹ لکھیں دینی الہی is a form of religion دینی الہی ایک مذہب کی قسم تھی integrating ہندوز and مسلم جس نے ہندو اور مسلمانوں کو کٹھا کیا ان کے کلچر کو مکس کیا it is a mixture of both religions یہ دونوں مذہب کا مکسر تھا that was introduced by ایمپیر اکبر جس کو ایمپیر اکبر نے introduce کروایا what was the بکٹی مومنٹ بکٹی مومنٹ کیا تھا this مومنٹ trafers to development of devotional trend in ہندویزم ہندویزم کے اندر جو devotional جو ان کا اقیدت کا trend تھا اس کو یہ develop کرنے کے لئے تھا in Maldive Maldive time Maldive time کے اندر this movement originated around the 7th century AD یہ جو مومنٹ ہے یہ 7th century AD میں وقو پذیر ہوئی وجود میں آئی what is the east india company east india company کیا ہے it was a first multinational company registered in the indian subcontinent یہ indian subcontinent میں registered ہونے والی پہلی monthly national company تھی کیونکہ اس کی دو نیشنالٹی جو تھی ایک تو indian subcontinent میں یہ پائے جاتی تھی دوسری جو اس کا main head office تھا وہ British کے انڈر آتا تھا انگلینڈ میں it was registered in 1600 during the reign of ایمپیر اکبر یہ 1600 میں registered ہوئی ایمپیر اکبر کے دور میں this company was officially ran by British crown اس company کو British crown ran کرتا تھا next بچی آگے آج کا کام ہے جس میں two questions آپ کے write a short note on ottoman empire ottoman empire کے اپر ایک مقدسے note لکھیں this was a powerful muslim khalifat in present day Turkey یہ present day ترکی کے اندر ایک مضبوط طاقتور muslim خلافت تھی this dynasty was founded in 1299 by عثمان اس dynasty کو اس شاہی خاندان کو 1299 میں عثمان نے دریافت کیا a terrible leader جو ایک قبیلے کا سردار تھا this empire ended in 1922 یہ empire 1922 میں ختم ہوئی as a result of world war one یہ پہلی جنگ زیم کی وجہ سے ختم ہوئی next question is describe the last days of اکبر's rules اکبر rules کے آخری دن بیان کریں the last days of اکبر rules were fully disturbed وہ مکمل طور پر بے ترتیب تھے his own sons rebelled against him اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی his third son سلیم overthrown him اس کے تیسرے بیٹے سلیم نے اس کو تک سے ہٹا دیا and he died اور وہ مر گیا 1605 میں at آگرا آگرا میں یہ بچے آپ کا آج کے والا اور کل والے lecture کی explanation ہے اس پانچوں سوالوں کو آپ نے اچھے سے اپنی نوٹ بک کے اوپا جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے 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 مجھ سے پوچھ لینا ہے